اسلام علیکم شٹوڈنٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہم سب ٹھیک تھاک ہوگے میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف اے آئی او یو چینل پر نہیں ہوں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی بھی کوویسٹن ہو تو کمنٹ کریں سٹوڈنٹ اس سے پہلے میں نے بی اے ڈی اے اور بی ایس کے اولڈ پیپر گیس پیپر شیئر گئے اپنے چینل پر اور وہ تقریبا میں کمپلیٹ کر چکا ہوں ابھی میں میٹریک اور ایف اے کی اسائیمنٹ کی طرف آ گیا ہوں سب سے پہلے اس کی ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں جو کہ سکس کریڈٹ کی بوک ہوتی ہے اس کی مشک نمبر 1 کی ڈیٹا پانچوے کی اکتیس مشک نمبر 2 کی ڈیٹا چھٹے کی تیس مشک نمبر 3 کی ڈیٹا ساتوے کی سترہ مشک نمبر 4 کی ڈیٹا آٹھوے کی اٹھارہ یہ تو ہو گیا سکس کریڈٹ کا اس کے بعد آجاتے ہیں تھری کریڈٹ سکس کریڈٹ کی چار اسائیمنٹیں ہوتی ہیں اور تھری کریڈٹ کی دو اسائیمنٹیں ہوتی ہیں تو جو ٹھیک ریڈٹ ہے اس کی مشک نمبر ون کی تاریخ ہے چھٹے کی تیس اور مشک نمبر ٹو کی تاریخ ہے آٹھوے کی اٹھارہ اس کے بعد جن کے ابھی تک ٹیوٹر شو نہیں ہوئے ہیں وہ اپنی اسائیمنٹیں لکھنا جاری رکھیں آخری ڈیٹ تک آخری ڈیٹ سے کچھ دن پہلے اگر آپ کے ٹیوٹر شو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ آپ اپنے علاقے کے کیمپس کو اپنی اسائیمنٹیں بھیج دینے ہیں آپ لوگوں نے اور ثبوت اپنے پاس رکھنا ہے وہ خود ہی آپ کے جو نا ٹیوٹر کو دے دیں گے پھر وہ اور اس میں میں آپ لوگوں کو اسائیمنٹیں لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور بک سے کوئیشن ڈھونڈنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا وہ آپ کی مرضی ہے آپ ادھر سے کوئیشن لکھو یا پھر بک سے لکھو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہوگی پھر میٹریک اور ایف اے میں کامیابی کے نمبر چالیس ہوتے ہیں چاہیے وہ اسائیمنٹیں ہو چاہیے وہ پیپر ہو یہ دیکھو یہ سامنے لکھا ہوئے امتحانی مشک نمبر ون یونٹ ایک تا تین اس کا مطلب یہ ہے یہ جو آپ کی پانچ سوالات ہیں نا مشک نمبر ون کے ایک دو تین چار پانچ ان کے جواب آپ کو یونٹ نمبر ایک سے تین میں ملیں گے آپ کو اس کے بعد مشک نمبر ٹوگی بات کر لیتے ہیں اس کے آپ لوگوں کو کوئیسٹن چار تا چھ یونٹ میں ملیں گے اچھا تو ابھی آ جاتے ہیں سوال نمبر ون کی طرف قرآن کریم کی نزول کی کیفیت اور مکی و مدنی صورت وبر جامعہ نور تحریر کریں سوال نمبر ٹو پہ آ جاتے ہیں صورت و فلک با ما ترجمہ خوشکت تحریر کریں ابھی اس کے میں آپ لوگوں کو جواب دیتا ہوں میں یہ سوال نمبر ون ہو گیا دیکھو قرآن کریم کی نزول کی کیفیت اور مکی و مدنی صورت وبر جامعہ نور تحریر کریں یہ پھر اس کا جواب شروع ہو جاتا ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرح سے رسول اکرم پر نازل ہوا قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا یہ ہو گیا اس کے بعد ضرورت کے مطابق نزول کیونکہ تقریباً تیس سال کے عرصے میں نازل ہوئے نزول کی کیفیت وہ جو انہوں نے پوچھا ہے اور یہ ادھر تک یہ جواب اس کا آ جاتا ہے اس کا اس کے بعد سوال نمبر ٹو ہے اگر آپ چاہو تو ادھر سے بھی آپ لکھ سکتے ہو لیکن بہتر ہی ہے کہ آپ بکس سے لکھ لوگا اب ادھر سے دیکھ دیکھ کے ادھر نشانات لگا لو اور اپنی بکس سے لکھنا ہے کیونکہ ادھر سے آپ کو لکھنے میں تھوڑا ایزی ہو جائے گا اگر ادھر سے سکرین شاٹ جو نہ کر کے لکھنا ہے تو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے تو پھر آ جاتے ہیں ابھی دوسرے سوال کی طرف سوال نمبر ٹو ہو گیا صورت الفلک ما ترجمہ خوشکت تحریر کرے یہ ہو گیا اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح بھی لکھنی ہے ترجمہ ہوتا ہے چھوٹا اور تشریح ہوتی ہے بڑی یہ ادھر انہوں نے آیات بھی دی ہوئی ہے ادھر سے آیات شروع ہوئی تھی اس کے بعد ترجمہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے یہ ترجمہ اس کا ادھر سے اور اللہ سنتا دیکھتا ہے ادھر تو ہو گیا اس کے بعد اس کی تشریح ہے اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے امانت کا ذکر کیا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد پھر نیچے سوالت الفلک انہوں نے دی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ دیا ہو گیا اس کے بعد سوال نمبر تین کی طرف آ جاتے ہیں حدیث پر مقتصر جامعہ نور تحریر کرے ایک مقتصر رسالہ سلیف عدیبیا کی شرائط حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تاریخی دستہ بزاد مائدہ یہود حدیثوں کی تفصیل کتاب حدیثوں کی مشہور کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم سنو نبی دعو جامعہ جامعہ تربزی سننی سائی سننی بن ماجہ یہ ادھر تک یہ حدیث ہیں یہ میں اس لئے سلو سلو لے کے چل رہا ہوں تھا کہ اگر آپ لوگ کچھ پڑھو یا پھر سکرین شوٹ لو میں اس لئے اس کو سلو سلو لے کے چل رہا ہوں آپ کو میں اگر میں چاہتا تھا تو میں بیکراؤنڈ میوزیو لگا کے بھی آپ لوگوں کو یہ کر سکتا لگی میں نے کہا آپ لوگوں کو سمجھا لی بھی چیزیں ساتھ ساتھ یہ اور پھر اس کے بعد اس کا تقریبا جو آنس آیا کرے گا نا وہ تقریبا ایک سے ڈیڑھ بیج بیس کا آنس آئے گا اس سے لمبا کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں سوال نمبر چار ہو گیا درجہ زیل حدیث مبرکہ کا ترجمہ وہاں تشریح کریں ترجمہ سچ آدمی کو نجات دیتا ہے جھوٹ حلا کر دیتا ہے اس کے بعد تشریح ہے آگے سوال نمبر چار یہ تو بلکل چھوٹا ایک پیج کا سوال ہے یہ تو اس کے بعد ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کیونکہ میٹرک ایف اے کے نیو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ان چیز ہوگا نہیں پتا ہوتا ہے اس طرح سوال نمبر چار ہیں ترجمہ زیل حدیث مبرکہ ترجمہ تشریح کریں یہ آپ لوگوں نے مارکل کے ساتھ لکھنا ہے حیشے آپ نے جو نا بلکہ حیشے والے پیج بھی مل جاتے ہیں آپ نے وہی لے لینے آپ نے اس کے بعد جیسے جواب وہ ترجمہ ہے یہ بھی اپنی مارکل سے لکھنا ہے ترجمہ کے آگے آپ نے شروع نہیں کرنا ہے ترجمہ کے آگے آپ نے کومہ لگا کے جیسے اس میں کومہ لگا ہوا ہے آپ نے جواب اس کے نیچے سے سٹار کرنا ہے اپنے جیسا پھر تشریح ہے تشریح لکھے اس کا جواب اس کے نیچے سے سٹار کرنا ہے آپ نے ساتھ میں کومہ ضرور لگاتے جانا ہے سوال نمبر پانچ ہے یہ اسائیمنٹ نمبر ون کا یہ آخری کوئسٹن ہے یہ آپ دیکھ لو ملائکہ فرشتوں پر ایمان بنیادی عقید ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے مفصل تحریر کریں ملائکہ باطل نظریات اسلامی نظریات فرشتوں کی حقیقت یہ آپ لوگ دہلے گی میں سارا پڑھوں تو ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی اس لیے میں صرف موٹا موٹا پڑھ رہا ہوں میں فرشتوں کی حقیقت ہو گیا اس کے بعد پھر اہم فرشتے ہو گئے یہ آپ لوگوں نے پیپر بھی جو نا ایسا ہی لکھنا ہوگا آپ لوگوں نے یہ سرکیاں ہیڈنگ یاد رکھنی ہے کیونکہ پیپر میں سرکیاں ہیڈنگ لازمی ہونے چاہیے لازمی اہم فرشتے کے بعد حضرت جبرہیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اس رفاہیل علیہ السلام یہ ہو گیا اس کے بعد یہ فرشتوں کے فرائز ہو گئے ہیں اگر جن کو تھوڑی مشکل ہو اس کو دیکھنے میں وہ ویڈیو کو روکے تھوڑا پیچھے کر کر دیکھ لینا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے اس لئے میں اس کو مقتصر کرنا چاہ رہا ہوں ابھی یہ آگئی ہے اسائیمنٹ نمبر ٹو ہے اس کی ڈیٹ میں نے پہلے بتائی تھی پھر بھی بتا دیتا ہم چھٹے مہینے کی تیس ساری ایک ڈیٹ ہوگی اس کی نماز کی شرائط اور طریقے کار تحریر کرے نماز کی شرائط وقت کی پبندی بدن کا پاک ہونا قبڑوں کا پاک ہونا ستر چھپانا کیولا ایمو کی طرف کرنا نماز کے لیے نیت کرنا نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ یہ سارا اس کا طریقہ لکھا ہوگا ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینے آئیے اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر ایف اے کی بھی ساتھ سے شیئر کر ہوا میں کیونکہ پہلے میں نے میٹرک سے سٹارٹ کی میں نے ان کی سب کی میں لازمی لازمی جوہنا سائیمنٹیں شیئر کر ہوا میں نماز ویتر کا حکم وہ اس میں پڑھی جانے والے دعائی کنوٹ کا مہا ترجمہ تحریر کرے سوال نمبر ٹو یہ ہے نماز ویتر ہو گیا عشاء کی نماز میں جو پڑھی جاتی ہیں تین رکھاتے دعائی کنوٹ کی ادھر لکھی ہوئی اس پر زہر زرب نہیں لگے ہوئے ہیں لیکن مجھے دعا تیس لیے میں اس کو پڑھ سکتا ہوں اس کے بعد سوال نمبر تین کی طرف آ جاتے ہیں زکاة کے احکام پر جامعہ نور تحریر کریں زکاة کا مفہوم ہو گیا اسلام میں زکاة کی حیثیت ہو گئی اچھا تھوڑا سا میدر آپ لوگوں کو اور بتا دوں آپ نے پیپر پر جو نو گھور کرنا ہے اور میرے ورد بر بھی گھور کرنا ہے آگے آگے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو انگلیس کی کتاب ہے پارٹ وان ہے پارٹ ٹو ہے مہت ہے میں اس کی بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں تیاری کروا ہوں گا اور آپ لوگوں نے میرے چند سے جڑے رہنا ہے تاکہ جب تک آپ لوگوں کا پیپر کا ٹائم ہو جائے آپ لوگوں کی تیاری ہو جائے آپ لوگوں نے تیاری کر کے اپنے پیپر دینے ہیں آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ تیاری نہیں کرنا کیونکہ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن ایسٹی بس ویسے یہ زکاة ادا کرنے کا حکم نساب زکاة برشارہ میرا ایک دوست تھا وہ بھی اسی وہ بھی ایسے ہی جو نے اس کو سمجھ کے بیٹھا تھا کہ بس اوپن ہے تو اوپن ہے اس کی جو میت ہی نہیں میٹرک کی اس میں اس نے غالباً پانچ سال لگائی ہے اس نے کیونکہ بار بار سپلی آ جاتی تھی بار بار سپلی آ جاتی تھی وہ تیاری کرتا نہیں تھا اسی میں اس کا جو نا ٹائم لگ گیا زکاة کے مصارف ہو گیا زکاة ادا کرنے کے اصول زکاة کے فائدے ہو گئی اس کے بعد سوال نمبر چار ہے حج کرنے کا مکمل طریقہ تحریر کرے حج کا محفوم ہو گیا حج کی فرضیت ہو گئی قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں حج واجب ہونے کی شرائط حج کا طریقہ یا مناسق حج میقات ہو گیا احرام باندھنا ہو گیا یہ اس کی ہیڈنگ ہے سرخیاں ہیں احرام باندھنا اس کے بعد ہے تلیہ استلام طوائف مقام ابراہیم میں نماز سوری تواف صفہ مروہ کے درمیان صحیح منی میں قیام وقوف ارفات یہ ساری اس کی ہیڈنگیں یہ آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنی ہے کیونکہ حج والا کوئشنل پیپر میں لازمی آتا ہے مزدلفہ رومی جمرات قربانی حج کے واجبات یہ اب کا کوئشنل پورا ہو گیا حج کے بنیادی واجبات پانچ ہے اس کے بعد کوئشنل پورا ہو گیا یہ سوال نمبر پانچ ہے مواخات مدینہ اور میساک مدینہ پر نور تحریر کریں اس کے بعد اس کا جواب سٹارٹ ہو جاتا ہے مواخات مدینہ میساک مدینہ یہ یہودیوں کے قبیلے تھے تھی یہ آپ لوگوں کا اتنا ایک ویسٹن تھا یہ پانچ نمبر اور یہ آپ لوگوں کی دو اسائیمنٹیں پوری ہو گئی انشاءاللہ میں آگے بھی باقیدہ میں ٹھیک ایفے کی اسائیمنٹیں شیئر کر درہا ہوں تو آج کی ویڈیو دیں تھی اللہ حافظ موسیقی